آلی وکار میرا موضوع گفتگو ہے ہمیں ختم نبوت پر ابھی ہوشیار رہنا ہے ختم نبوت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا میرا اس عیوان اور پورے پاکستان سے سوال ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر تخلیق ہونے والی اس مملکت خدا داد میں مجھے اور آپ کو آخر اس بنیادی عقیدے پر پہرہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب دنیا اسلام کی ایٹمی طاقت کا آئین ہمارے لیے ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم کرنا لازم ٹھہراتا ہے تو پھر کبھی مغرب تو کبھی مشرق سے ختم نبوت کی مہر کو چھیرنے کی صدائیں کیوں آتی ہیں کبھی اقتدار کے عیوانوں کے اندر تو کبھی باہر سے ختم نبوت ترمیمی بل کی بازگشت سنائی کیوں دیتی ہے نبوت ختم ہے تجھ پر رسالت ختم ہے تجھ پر تیرا دین عرفہ و عالی شریعت ختم ہے تجھ پر تیرے ہی دم سے بزمِ انبیاء کی رونک و زینت تو صدرِ انجمن شانِ صدارت ختم ہے تجھ پر تیری خاطر ہوئے تخلیق یہ عرض و سما سارے یہی وجہِ ضرورت تھی ضرورت ختم ہے تجھ پر جب مضمل بھی وہی مدسر بھی وہی یاسین بھی وہی اور تاہہ بھی وہی جب انہی کے ہاتھ میں تکمیلیں دین ہیں مہرِ انبیاء شانِ رسالت ختم ہے ان پر جب ختمِ نبوت پر میرا ایمان کامل ہے تو پھر کس میں جرد ہے جو ختمِ نبوت پر قدغن لگانے کی کوشش کرے کون ہے جو اپنا بن کر غیروں کی طرح وار کرے کون ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے اپنا بن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے وہی گولی چلاتا ہے اور اس کی سازش کا شکار ہو کر سامنے والا بھی کلمہ پڑھ کر سولی پر چڑ جاتا ہے آئیے حقائق سے بات کرتے ہیں منکرینِ ختمِ نبوت نے جب جب سر اٹھایا انہیں ایک لمحہ چین کا میسر نہ آیا اور جب استعماری طاقتیں عالمِ اسلام پر غالب آ گئیں فتنوں نے سر اٹھا لیا تو علماء میدانِ کارزار میں کود پڑے جس دن عقیدہِ ختمِ نبوت پر آنچ آئی اس دن روحِ زمین پر قیامت برپا ہو گئی جب لا نبی بادی کو پسے پشت ڈالا گیا تب قرآنِ عرض کا انگ انگ پکار اٹھے گا اور میرے اس عقیدے پر قدغن لگانے والوں سنو جو ہاتھ آپ سے منصوب کر کے توہین آمیز خاکے بنائے ایسے بازوں کو کرم کر دینا میرا ایمان ہے جو آپ کی ذات کے خلاف ایک حرف بھی بولے ایسی زبان کو کھینچ لینا میرا ایمان ہے اور جو آپ کی ذات پر ذرا سی بھی میری نگاہ ڈالے ایسی آنکھیں پھوڑ دینا میرا ایمان ہے کیونکہ عیسیٰ کے موجزوں نے مردے جگہ دیئے اور محمد کے موجزوں نے عیسیٰ بنا دیئے سہرا کے بددوں کو محمد کی ذات نے امن و سلامتی کے قواعد سکھا دیئے تو میں آج اس فورم سے پوری دنیا سے کہتی ہوں پورے کت سے میں کھڑی ہوں تو یہ ہے تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا تو بشر بھی ہے مگر فقر بشر بھی تو ہے مجھ کو تو یاد ہے بس اتنا سراپا تیرا اور جلا دو پھونک دو سولی چڑھا دو مگر خوب سن رکھو صدا کر چھپ نہیں سکتی کہ جب تک جان باقی ہے اور آخر میں اقبال کا یہ پیغام آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گی وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگِ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام شکریہ